تو اس کے معنی ہے اب آپ نے آج ابھی تک جو سنا ہے مسجد ارام کے بارے میں سنا ہے آپ نے مسجد ارام سن لی آپ لوگوں نے مقابل ہے مسلح سمجھ میں آگیا آپ کو تعالی اللہ کے گھر کوئی تعالیٰ کرنے ہیں لوگ قیم کر رہے ہیں روکو کر رہے ہیں سیسے مسجد ارام سیبلش ہو گئی جو آپ کو ایک مسجد سمجھ با رہے ہیں اور جتنی مساجد جو ہیں وہ مسجد ارام کا حصہ ہیں یہ بھی سمجھ آگیا اب دوسری مسجد جو ہے مسجد اقصہ تو میں ہی چاہوں گا کہ آپ لوگ پیزر الیٹ ہو جائیں بتانے میں ہی چاہ رہا ہوں ذرا غور سے ذرا یہاں دیکھئے گا یہ چیز میں نے کسی وجہ سے مرگ آئی ہے وہ لوگ حضرات جو یہاں سن چکے ہیں پریز بولی گا نہیں جو لوگ نہیں ہیں ذرا حد رہے ہیں جو لوگ فرشٹ آئے ہیں پریز یہاں سے تینکیو ادھر مردوں میں سے شکریہ آپ 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 اور کوئی ہے اچھا اب آپ دیکھیں جتے حضرات بیٹھے ہیں جو فرشٹ آئے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں دیکھیں بھئے پریز جو لوگ فرشٹ آئے ہیں میں ان کے قطعت مخاطب ہوں انہی کو دیکھ رہا ہوں میں انہی سے سوال کروں اور بولیں گے نہیں جبतی میں ان سے صرف ہاتھ اٹھانا ہوگا آپ کو آپ کو بولنا نہیں ہے یا آپ سنوانی پریز بولیے گا نہیں جو میں آپ سے سوال گئے تو آپ ہاتھ اٹھائیں گے بس آپ بھی حضورت اور یہاں بیٹھے گے آپ لوگ آپ بھی آت بولیں گے کوئی نہیں پلیس میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ بتانا نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ کی آیت کی روح اور سچائی ایسی ہوتی ہے کہ انسان ذرا سے اس کو توجہ سے دے گا اس کو سمجھ میں آجاتی بات بغیر مطلب میں آپ کے صرف ذہن چل رہوں گا اور آپ سچائی کو پہنچ جائیں گے اب آپ دیکھئے کہ سورہ الاسرہ سیونٹین ون سبحان اللذی اصلا بعبدی لیلم من المسجل حرام الیلمسل اخسر لذی بارکنا حول پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کے ساتھ لے گیا رات میں مسجل حرام سے مسجل اخسر کی طرف ہم نے اس کے مول کو برکت کر دی تاکہ ہم اس کو اپنی آیات نشانیوں میں سے دکھائیں بے شک وہ سننے والا بسارت رکھنے والا ہے یہ تو میں نے معنی کیے اور یہ اس کا ترجمہ اب آپ تھوڑا سا جو لوگ میں اسی مخاطب ہوں جو اس آیت سے واقف نہیں ہے جب میں نے یہ آیت تلاوت کی تو آپ کے ذہن میں آیا کیا آیا میراج آیا نہیں آیا آگے آپ کی آپ بھی پیلے میں میراج آیا ہے بھائی ہلو آگے نا اب تھوڑی سی دیل کے اس کو آپ ایک سائٹ پہ کر دے ایک سائٹ پہ آپ بھی اس سائٹ پہ کر دے اب آپ سننے میں یہ پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ میں آپ میں آپ کو ڈیمانسٹریشن کروں گا اس کو دیکھیں میری طرف دیکھیں آپ نیچے بعد میں دیکھیں وہ کتاب وہ یہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کے ساتھ لے گیا بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو لے گیا ڈیپارچر یعنی کہاں سے لے گیا من المسجد حرام یہ 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 کیا ہے مسجد الرحام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسجد الرحام اور جا رہا ہے علیہ مسجد الرحام اقصہ کی طرف علیہ کہتے ہیں طرف مسجد اقصہ کی طرف لے گیا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کے ساتھ مسجد الرحام سے مسجد اقصہ کی طرف لے گیا یہاں تک ہم نے جب پڑھا سبحان اللہ رات میں لے گیا ڈیپارچر ٹائم تھا جانے کا ٹائم جو تھا وہ رات تھا رات میں لے گیا مسجد رحام سے ڈیریکشن کیا ہے ان المسجد اقصہ لے گیا اللہ تعالیٰ سمجھ میں آیا آپ کے اوپر ابھی ابھی کہیں نہیں لے کے جائیں کہاں سے مسجد رحام سے مسجد اقصہ رات میں لے گیا وہ یہاں تک بات سمجھ میں آگئے آپ کو کوئی مشکل بات ہے سمجھ آریے نا ہاں اب کیا ہوا کہ آپ کے ذہنوں میں سب کے ذہنوں میں اس وقت مسجد اقصہ جنو سنم میں ہاتھ اٹھائیے جو لوگ بتائیں جو آپ سے مقاتب ہوں آپ آپ ہیں نا آپ بتائیں آپ کو معلوم ہے جنو سنم میں نا یہ جن کو معلوم ان سے آپ کو معلوم آپ بھی نہیں ہے نا اب جو لوگ نئے ان سے پلیز تو سارے ہم سب جانتے ہیں ان سب کی بات ہو رہی جو آج تک سان سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصہ جنو سن میں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے صحیح ہے اب آگے اللہ فرماتے ہیں اللذی بارکنا حولہو مسجد اقصہ کے محول دیکھے تھا دیکھا مسجد اقصہ جو ہے یہ یہاں سے لے گئے کہ مسجد اقصہ اس کے محول کو برکت کر دیا اللذی بارکنا حولہو اس کے محول کو ہم نے برکت کر دیا یہ مسجد اقصہ جو ہے اس کے محول کو اللذی بارکنا حولہو ہم اللذی وہی ذات ہے ہم نے برکت کر دیا اس کو ہم نے اس کو برکت کر دیا یہ مسجد اقصہ کیا ہو گئی بابرکت ہو گئی ہو گئی ہو گئی اچھا اب جب واپس اس کہاں سے لے گئے کہتا ہے مسجد اقصہ یہ آپ کو ابھی بتا جو مسجد اقصہ ابھی اپنے ڈسکس کی ہے ایک زفر ریوائز کرنے کے لیے بتا رہا ہوں مسجد اقصہ کے اندر گھر ہے اس کے بارے میں لگتا ہے ان نبولا بائید بیشہ کے پہلا گھر ہے وضی الناس وضع کے انسان کے لالذی بھی بکہ جو بکہ کے ساتھ ہے مبارکم وہدل العالمی یہ مبارک جگہ ہے مبارک جگہ یہ اور ہدایت علمین کیلئے ہم نے پڑھ دی مبارک ہے یہ مسجد رام جا کعبہ ہے وہ مبارک جگہ ہے مبارک جگہ ہے اور یہ مسجد اقصہ کی طرف گیا اس کو برکت کر دیا مشکل سمجھ میں آری بات مسجد اقصہ جو ہم سمجھتے آ رہے ہیں اور جو مسجد رام مکہ میں ہے جو مکہ میں مسجد رام میں وہاں پہ مبارک آپ کو برکت نظر آ رہی ہیں مسجد رام کعبہ میں مکہ میں آپ کو نظر آ رہی ہیں جی نظر آ رہی ہیں آپ کو مسجد رام برکت میں ہے مبارک ہے نظر آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے جروسرم میں جو مسجد ہے جس کو الاخصہ کہتے ہیں وہاں برکت نظر آ رہی ہے جیسے مسجد رام میں بولیے آپ بتائیں برکت ہے جیسے مسجد رام میں نہیں ہے نا اور کوئی کون ہے تم بھی بولو میں آپ سے پیچھے بولو شباز نہیں ہے برکت مسجد رام میں برکت ہے آپ سے بھی سوال برکت ہے نہیں اس کو مسجد رام کو برکت ہے لیکن اس تو برکت نہیں ہے نا مسجد رام میں جو مسجد رہی ہے نا نظر نہیں آرہی آپ کو آرہی نا برکت نظر نہیں آرہی نا یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں آیت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے مسجد رام اور اس مسجد رام کو کہتا ہے یہ مبارک جگہ ہے وہ ہدنی علیہ السلام کی جگہ ہے تمام جہانوں کے لئے اس کو کہہ رہا ہے لیکن جا رہا ہے مسجد اقصہ کی طرف لے جارہا ہے اس کے محل کو برکت کر رہا ہے تو پتہ چلا ہے جہاں وہ لے گئے اس مسجد اقصہ کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے محل کو برکت کر دی اللہ تعالیٰ نے جلوس رام میں ہم جب دیکھتے ہیں تو وہاں مسجد برکت میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو جھوٹ نہیں بول سکتا اللہ کی آیت کبھی بھی جھوٹی نہیں ہوتی یہ یاد رکھیں میری بات یہ سمجھتے ہیں آپ کی اللہ جھوٹ بولتا ہے جیسے اللہ کہتا ہے پہلا گھر ہے مبارک ہے تو لوگوں تین سو ساتھ بوت رکھتے ہیں ننگے تواف کر دیئے تو آپ مان لیں کیا بتایا آپ اسی طرح جلوس رام کی مجید اگر برکت میں نہیں تو مجید وہ ہو نہیں سکتی کیونکہ اس مجید اب دیکھیں میں آپ کو مجید اقصہ دنیا میں پتہ نہیں لاکھوں مسجد جیدے میں لالو کھیت میں بھی ہے معلوم ہے کوئی بات مسجد اقصہ کا کسی مسجد کا نام اقصہ جلوس رہتے ہیں وہاں اقصہ رکھ دیا مسجد کا نام تو کیا وہ برکت والی مسجد ہے اس کے ایڈریس اس کا جو پتہ ہے اللہ نے دیا وہ ہے برکت مسجد اقصہ کو برکت کیا اور اس دوسری مسجد جو اقصہ لے کے گیا رہا ہے اس کو برکت کیا تو ہمیں ہی پتہ ہے کہ اس کا ایڈریس اس کا پتہ نام سے نہیں ہے اس کے محول سے تو آپ جتنے ہی حضرات بیٹے ہوئے جو نئے ہیں آپ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں اپنے دماغ میں کہ مسجد حرام سے مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہاں لے کے گیا تھا کونسی وہ مسجد ہو سکتی ہے آج بھی جس کے محول کو برکت ایسی ہے جیسے اس کو ہے جواب دیں ہاتھ ویڈی پورٹ آپ سوچیں نہیں آیا دوبارہ سنیں جنہوں نے ہاتھ اٹھا لیا دی اب آپ سوچنا ہے کہ مسجد حرام مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی مسجد میں لے کے جاتا ہے جس کے محول کو برکت آج بھی ایسی ہے جیسے مسجد حرام کو برکت ہے آپ کے آگے جو آپ دل دماغ میں نہیں آیا آگے تو ہاتھ اٹھانا ہے آپ نے آپ کے آگے آپ کے آگے ہے نہیں نہیں آپ کے دماغ میں کوئی ایسی مسجد آئی جس کے محول کو برکت ایسی جیسی ہے نہیں آئی تو بتا آپ کے آگے مسجد ارام پیچھان تو نا کہاں پر ہے برکت میں آئے میں پیچھے بات کر رہا ہوں اور جہاں لے کے جا رہا ہے اس کی مولک کو بھی برکت ویس کی جیسے ہی آئے آج بھی ایک میں اگزیس کر رہے ہیں مسجد اگر دہن میں آئے تو آتھ اٹھائیں گے آپ سنے میری بات دیکھیں آج تک آج تک میری زندگی میں ایسا آدمی نہیں گزر ہے جو یہ جواب نہ دے سکو اب آپ اپنے ذہن میں سوچنے دوبارہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مسجد ارام ایک ایسی مسجد ہے جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں وہ برکت میں ہیں اب اللہ تعالیٰ ان کو لے کے جا رہا ہے کہ اور مسجد کی طرف لے جا رہا ہے اس کے مولک کو بھی برکت کر دیا تو کونسی ایسی مسجد اپنے ذہن میں سوچے ایسی ہے دنیا میں آج بھی جو ایسا مسجد ارام میں محول ہے برکت والا وہاں پر بھی وہاں ایسی برکت والا محول ہے آج بھی آپ کے ذہن میں وہ مسجد مسجد آ رہی ہے آپ کے آ گیا آپ کے آ گئی اور کون نئے آدمی ہے آپ کے آ گیا نہیں آپ کے ذہن میں مسجد نہیں آ رہی جو جروسلم میں مسجد اس کو برکت ہے جروسلم میں جو مسجد اس کے برکت ہے کیا دکھائی دے رہی آپ کو تو آپ کہیں نہیں ہے نا وہاں اب آپ سوچے کونسی وہ مسجد ہے جو مسجد ارام کے بعد ایک ایسی مسجد اس کو بھول کو برکت آج بھی ہے اور ایسی برکت ہے جیسے یہ میں آگے بڑھوں گا نہیں جب تک اور میں کھی سے کلواؤں گا جواب تم نے خود سوچتے ہیں کہ آپ کو تو آگے ہوگا سمجھیں مسجد حرام ایک ہی مسجد ہے جس کو برکت ہے اب دنیا میں بہت ساری مساجد ہیں اس وقت دنیا میں سوچیں دنیا میں ایران ایراک میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے آسان ہو جائے تمہیں لیے سمجھے ایسی مسجد ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے کیا اس کی محل کو برکت آج بھی ہے اب سوچو آگے دماغ بولنا نہیں دماغ بھی لانا ہے تو وہ مسجد کونسی ہے جس کے محل کو آج بھی برکت ہے ریسی جیسے مسجد عرام کو برکت ہے آپ کے سمجھ میں آیا نہیں دیکھتے آپ دیکھتے ہو کبھی کبھر یار ایسا تو دیکھ لی رہتا ہے آدمی شکرن آپ کو نہیں بتا مسجد عرام دنیا میں ہے مسجد نبی کو نہیں جانتی اب اس کو برکت نہیں ہے ماں کون آدمی اس دنیا میں ہے یہاں پر کہہ ستے اس میں برکت نہیں ہے کوئی ہے اس آدمی اور یقین کر لیں یہ دو ہی مسجدیں برکت والی پوری دنیا میں جتنی مساجد دیکھ لیں آپ ورڈ میں لیکن مسجد عرام اور مسجد نبی جیسے ہم کہتے ہیں اس کو اللہ نے اقصہ کہہ رکھا ہے کیونکہ وہ مکہ سے مدینہ گئے تھے سب جانتے ہیں میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں تو سمجھ میں آگیا آپ کے تو آپ لے گئے اب کیونکہ آپ کو کوئی قصت سنا ہوئے تھا آپ قصتے میں ہو لگ رہے ہیں بھائی آپ پہلے دیکھیں کہاں لکھا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد عرام سے مسجد اقصر طرف لے گیا اس کو مول کو برکت کر دیا مدینہ منورہ ہو گیا اس سے پہلے نہیں تھا مدینہ منور ہو گیا نور سے ہو گیا کیونکہ ان کو لے کے گیاتا ہو جنوسرم کو منورہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کون ہے جنوسرم کو منور کہہ رہا ہے اگر وہاں گئے تھے اور وہاں سے اوپر گئے تھے تو اسے کہاں جنوسرم منور ہو گیا وہاں تو یہ ہو رہا ہو رہی ہو رہی ہو رہا اچھا اب دیکھیں بات آپ کے سمجھ میں آئی کوئی بات ہے ہے جی تیلی زفعہ سننے میں مان رہا ہوں لیکن لکھا ہے ایسے دیکھیں آپ کو میں گول بات بتاؤں مسجد عرام آپ جائیں اور اس کی پوری چار طرف جا کے دیوار دیکھیں جتنی بڑی ہے وہ ہیوز میسے اس پہ کہیں نہیں لکھا مسجد عرام آپ جائیں مدینہ اس پوری مسجد پہ چاہتا دیکھیں کہیں نہیں لکھا مسجد نبی سمجھے بات کو آپ تو میرا کہنے کے بات ہے سارے مساجدوں کے نام ہے دنیا بھر میں کوئی مسجد ایسے نہیں دنیا میں جس کا کوئی نام نہ ہو لیکن یہ واحد دو مساجد ہیں جو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے اور دونوں کی پہچان کیا ہے مبارک سے دونوں کی پہچان کیا ہے مبارک سے اور یقین کرنے جو آدمی حج عمرے پہ گیا ہے اور جو مکہ مدینہ گیا ہے وہ مسجد عرام میں اور مسجد نبی میں جو محسوس کر سکتا وہ کسی مسجد میں نہیں محسوس کر سکتا یہ دوسری مسجد کی شنات کی ہم نے کیا کہ ہم نے شنات کی آیات سے شنات کی کہ ہم اسے مسجد نبی کہہ رہے اللہ کہہ رہا لقصہ پاکہ وزاعت اپنے جو بندے کو لے گیا مسجد رام سے سبحان اللذی اصرا بعبدی لیلم من المسجر حام الیلمسجل اقصہ اللذی بارکنا حولو اس کے محل کو برکت کر دیا لیلونیہ من آیاتنا تاکہ ہم اس کو اپنی آیات دکھائیں مکی آیت ہوتی یا مدینوی آیت ہو سب کہہ رہے ہیں کوئی جنوسلیمی آیت سنا آپ نے آپ لوگ ہی کہہ رہے ہیں مکی مدینی مکی مدینی مکی جنوسلی جنوسلی جنوسلیم کہتے ہیں لوگ کہہ رہے تو کہو جنوسلیمی آیت دکھاؤ استغفر اللہ تو وہ وہاں کہہ تھے تو دوسری مسجد آئیڈنٹیفائی ہو گئی اب جو لوگ تھے وہ جانتے ہیں میں ان کو میں بتانے ہی چاہ رہا ہوں یہ تھوڑی کنفیوز ہو گئی شاید میں نے بات کر لی لیکن وہ پہنچ گئے اور یقین کر لے جتنے میں نے اپنی زندگی میں آج یہ پہلی خاتون ہے یہ کنفیوزی کیسے کنفیوزی آج تک کسی نے نہیں کہا میں نہیں پچانتا اس کو فور پہنچ جاتے ہیں مسجد نبی پر چاہے آپ کا ایمان ہو نہ ہو میں سچ بتایا چاہے ایمان ہو نہ ہو آپ کو پتہ جاتا ہے وہی ہے مسجد برکت والی اور جو گئے تو تو جا کے اس کو سب نظر آ جائے گا جا کے آپ دیکھیں اس پر نام نہیں لکھا ہوا آیات میں لکھا ہوا ہے اس کی پہچان اب فرض کو کوئی یہاں بنا لے مسجد رقصہ بتاتو لالو کیت میں اس طرح عربوں نے اگر بنا لے جروسلام میں تو وہ تھوڑی جائے گا اقصہ اور اس کو کہتے ہیں حرمین شریف حرم کہتے ہیں ایک مسجد حرام کو حرم کہتے ہیں اور دوسرا حرم کہتے ہیں دوسرا حرم نبی کی مسجد وہاں بھی حرم کہتے ہیں اس کو تو حرمین کہتے ہیں دو محترم مسجد حرمین شریف اور میرا دنیا سے جو سکولرز ہیں ان سے ایک پوچھتا ہے سوال کہ اگر مسجد نبی یا اقصہ مسجد نہیں اگر جیسے وہ کہہ رہے تو یہ جو اتنی بڑی مسجد جس پر برکت ہے اس مسجد نبی کا قرآن میں کہا ہے ذکر جس کو آپ اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں جروسلام کی مسجد تو تھوڑی دے رہے ہیں آپ وہاں تو جھگڑ رہے ہیں ماردار ہو رہی ہے برکت مبارک مسجد رام مسجد اقصہ مسجد اقصہ اب مسجد اقصہ میں کیا رہا ہے آپ کے ذہن میں کیا رہا ہے مسجد اقصہ سے شکران کہہ دو مجھے مسجد ربی لے کہ اس کو اب ذہن میں رکھو یہ اقصہ ہے کیونکہ اللہ نے اس کو اقصہ کا ہے لوگ اس کو نبی کی مسجد کہہ رہے ہیں لوگوں کچھ بھی کہتے ہیں اللہ نے اقصہ کا ہے تو آج کے بعد سے آپ کو پتہ جل گیا کہ مسجد اقصہ جو اس کے مول کو برکت ہے اور قیامت تک برکت رہے گی اللہ کے گھر کو برکت ہے برکت رہے گی